بلا شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور صیرت ہمارا سب سے قیمتی ورسہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان و انعام ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَقَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا بے شمار نعمتوں کے بیش میں اللہ نے بطور احسان جس چیز کا ذکر کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت کو کہ ان کے جنس سے انہی کے درمیان سے یعنی انسانوں ہی میں سے اسی سماج اور معاشرے سے اللہ نے ان کے لئے رسول بھیجا اور اس رسول کو قریق کائنات کے لئے حجت بنا دیا آپ کی نبوت کی بے شوار دلیلیں ایسی دلیلیں کہ ایک پڑھا لکھا انسان ہو سائنٹسٹ ہو ڈاکٹر ہو وکیل ہو یا ایک معمولی سا مزدور ہو عالم ہو جاہل ہو مرد ہو خاتون ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالع کرے تو یہ ماننے پر مجبور ہوگا ہر شخص اور ہر فرد ہر مرد اور خاتون کہ یہ سچے رسول ہیں اور آپ کی اتبار آپ پر ایمان کے بغیر ہم نجات نہیں پاسکتے دنیا میں امن و سکون قائم کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور آپ کی اقتداء اختیار کرنی چاہیے موسیقی 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 موسیقی